اچھا یہ تھرڈ چپٹر ہے جس کا نام ہے اس سکنون یعنی کہ آپ کے جو رہائی شہر ریزیڈنس ہے اب اس میں دو لوگ ہیں بسیکلی جن کا اپس میں ڈائل آگیا ہے ایک ہے احمد اور دوسرے ہیں حسان جو احمد ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم حسان کہتے ہیں علیکم السلام اس پر احمد سوال کرتے ہیں اینا تسکنوں کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں جس پر حسان جواب دیتے ہیں اسکنوں فی حی المطار حی جو ان سے یہ علاقے کو کہتے ہیں یا آپ کہہ لیں بھی جو ایک حس کوئی ایریا ہو وہ کہتے ہیں میں مطار جو ان سے ائرپورٹ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ائرپورٹ کے ایریا میں رہتا ہوں اور آپ کہاں پہ رہتے ہیں اس پر احمد جواب دیتے ہیں اسکنوں فی حی الجامعہ کہ میں جو ان سے جامعہ کے یونیورسٹی کے علاقے میں رہتا ہوں پھر حسان سوال کرتے ہیں حل تسکنوں فی البیتن کہ کیا آپ گھر میں رہتے ہیں احمد کہتے ہیں نعام اسکنوں فی بیتن کہاں میں گھر میں رہتا ہوں اور کیا آپ بھی گھر میں رہتے ہیں اس پر حسان جواب دیتے ہیں لا اسکنوں فی شکا نہیں میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں ایک فلیر میں رہتا ہوں پھر اس پر احمد کہتے ہیں جی سوری اچھا اس پر جو ان سے وہ حسان نے کہا ہے لا اسکنوں فی شکا کہ نہیں میں جو ان سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں احمد ما رکمو شکتی کا اب یہ اب دیکھیں شکا اپارٹمنٹ اس کے ساتھ ان نے کاز امیر لگا دی آپ کی کہ آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے اس پر حسان کہہ رہے ہیں خمسا وما رکمو کا یہ میرے اپارٹمنٹ کا نمبر پانچ ہے آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے وہ کہتا ہے تسعہ کہ میرے اپارٹمنٹ کا نمبر نو ہے کدھر ان کا ڈائلک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا اس پر آپ پریکٹس کی طرف جاتے ہیں جی اشر اور ہاشر جی آپ دونوں پڑھئے دیگا اشر آپ احمد والا جو ان سے ہے پارٹ پلے کر لیں اور جو ہاشر ہیں وہ حسان کے ڈائلک بولیں ڈائلک بولیں ڈائلک بولیں ڈائلک بولیں ڈائلک بولیں ڈائلک بولیں اور ڈائلک بولیں とか نمبر کے ساعداتوں نے اسکنے کے ساعداتوں cuadنٹ کا وقوم nou کہ اٹھنک بستنا کے لئے ڈائلک بولیں ڈائلک میںok Success ڈائلک میں ہائی جیل جامیا یہ آپ دیکھیں شد کے نیچے ہے ہائی جیل جامیا اس دسکل پی بھائی جی آپ اس پونے آپ کی حواب صحیح نہیں آجی اچھا ہمارے ہاں یعنی ہم مگر دیکھیں جو ہمارے برستگیر کے جو مصطف ہوتے ہیں جو قرآن ہوتے ہیں وہاں پہ جب بھی ہوتا ہے یعنی مثال طور پہ یہ اب تائے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو زبر پڑتے ہیں اور اس کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو زیر پڑتے ہیں چاہ شد بھی ہو لیکن جو عرب مصطف ہوتے ہیں جو عرب میں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو زبر اوپر ہوتے اور زیر نیچے ہوتے ہیں لیکن جب شد والا لفظ آجے اس میں ادھر اشاد یعنی یہ آپ دیکھیں یہ اشاد کے نیچے زیر ہے اس کو نیا کے نیچے زیر نہیں لے کے بلکہ اشاد کے نیچے زیر لے کے آئے ہیں جب بھی اشاد کے اوپر کی طرف ہوگا وہ زبر ہوگا اور اشاد کے نیچے کی طرف ہوگا وہ زیر ہوگا اس پکچر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں السلام علیکم ادھر کیا ہے کہ اشاد کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو زبر پڑھ لیا لیکن وہی جب ہم بات کر رہے ہیں ادھر ہے یہ ان کے یہ اب دیکھیں سوری یہ تو ادھر کہہ گے شد کے نیچے کو ہے تو ہم نے اس کو زیر پڑھ لیا ٹھیک ہے تو یوگا اس کنو فی حیل جامعہ کہ میں جامعہ کے یونیورسٹی کے علاقے میں رہتا ہوں جی آگے کیجئے گا میتوار ائرپورٹ کے علاقے نہیں کہتے جی جی سوری اچھا میں وہ نیچے والے دیکھنے لگ پڑا تھا ہاں جی ہے ہی علمتار ائرپورٹ کا علاقہ ہوں جی کنٹینیو کیجئے گا اچھا روحہ شہر اچھا سکونو فی بائی نہیں آپ پائی تنگیس کیپ کر گیا نی یہ ہے وہ اینہ تسکونو اچھا جامعہ پیٹر اٹک رہا تھا اس لیے مجھے یاد آگیا اچھا جامعہ تک پڑ گیا تھا ٹھیک ٹھیک آپ کنٹینیو کریں اچھا سکونو فی بائی نعم اسکن فی بائی فحل تسکن فی بائی لا اسکن فی شقه ما رقم 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 خمس وما رقم بیت بیت خمس خمس نعم اس تسع نعم اس تسع آجی زوردست ہوگیا مشاہ اب یہ آپ دیکھ رہیں یہ جو اس میں اب یہ دیکھیں بائیت گھر شقہ اپارٹمنٹ رقم جو اس کا نمبر ہے ایئے ایریا علاقہ یسکنو وہ رہتا ہے لا نہیں مطار ائرپورٹ جامعہ یونیورسٹی اچھا اس کی جو مزید ایکسرسائز ہے اس سے پہلے میں جاؤں گا آپ اس چیز پر رہ گور کریں یہ آپ دیکھیں یعنی ہم نے اس سے پہلے بھی تک پڑھا تھا یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہم نے پچھلے میں پڑھی ہے یعنی یہ اب مزارے کے جو ان سے سیکھیں کہ جو پریزرڈ اور فیوچر پر اس کے لیے یوز ہوتا ہے اب یوسلی اور تسلی یوسلی مذکر کے لیے تھا جس کا مطلب ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور تسلی مونس کے لیے جس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے لیکن جب ہم جن سے کسی مرد سے بات کر رہے ہوں جو سامنے ہیں کہ ہم کہ تم نماز پڑھتے ہو اس کے لیے بھی تسلی ہی ہوگا یعنی جو تا سے شروع ہو رہا ہے وہ ایک تھرڈ پرسن فی میل کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے اور سیکنڈ پرسن میل کے لیے جس سے آپ مخاطب ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں یعنی تسلی آپ کسی کو ڈیریک بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو اس کے لیے بھی تسلی ہوگا اور آپ کسی عورت کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی تسلی ہوگا اور اگر آپ نے اپنا کہنا ہے تو وہ علیف سے شروع ہوگا اُسلی اور جن سے اگر ہم نے جمع کی بات کرنی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہی یعنی آپ یہ ریکھیں ان سب میں سلی سیم ہے صرف شروع میں ہم جن سے وہ چینجنگ لارے ہیں یا آئے گا تو ہی کے لیے آجے گا تو آئے گا تو وہ شی کے لیے بھی آجے گا اور یو کے لیے بھی آجے گا مذکر اور علیف لیا ہے اگر ہم حمزہ لیا ہے تو اُس کا مطلب ہے آئی یعنی جو بھی بات کر رہا ہے وہ چاہے میل ہو چاہے فی میل کوئی مرد اگر کہتا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا کوئی عورت کہتی ہو کہ میں نماز پڑھتی ہوں وہ دونوں ہی اُس سلی کہیں گے اور اسی طرح اگر جمع کا سیکھ ہے کہ ہم زیادہ لوگ اپنی بات کرنا ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم علیف کی جگہ نون لے آئیں گے نُس سلی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہی اگر میں نے کہنا ہو یعنی اب ہم کام کرنے یہاں پہ بات کیا ہو یہ ہے جو ان سے اس کی نماز پڑھنے کی اب ہم بات کرتے ہیں کام کرنے کی اس میں کہ یفعالو کہ وہ کام کرتا ہے وہ ایک مرد یعنی ہم کسی میل کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ان سے آدمی وہ کام کرتا ہے اور اگر ہم نے کسی عورت کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ کام کرتی ہے یا ہم نے کسی میل کو ڈائریکٹ کہنا ہو کہ آپ کام کرتے ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے تفعالو اور وہی اگر ہم نے کہنا ہو کہ میں کام کرتا ہوں تو افعالو اور ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہو جائے گا نافالو یعنی وہ پھر نون سے شروع ہو جائے گا یعنی اس میں آپ کوئی بھی لے لیں جیسے مسال کے طور پر آپ کہہ لیں قطب آئے یعنی لکھتا ہے اکتبو وہ لکھتا ہے تاکتبو آپ لکھتے ہو یا وہ لکھتی ہیں اکتبو میں لکھتا ہوں ناکتبو ہم لکھتے ہیں صحیح ہے اب ہم یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اب ادھر دیکھیں تسکنو آپ رہتے ہیں یعنی یہ آپ کسی مرد سے سامنے بات کر رہے ہیں کہ آپ وحل تسکنو فی بیتن کیا آپ گھر میں رہتے ہیں اس نے کیا کہا تھا نام اسکنو فی بیتن ہاں میں گھر میں اب یہ دیکھیں علیف جب شروع پہ آگیا تو میں کی بات آگی اور تاش شروع پہ آگیا تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں جس میل سے اس کی بات آگی اچھا اچھا ان میں اب یہ ہے ہم اس کی رہا پریکٹس مزید کر لیتے ہیں شا عبدالحنان نام جی اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ان نے کہا ہے بیتن ٹھیک ہے آپ کہیں کہ میں یہ میرا گھر ہے آزا بیتی آزا بیتی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں انا اسکنو فی شکہ انا اسکنو فی شکہ اب آپ یہ رکھیں کہ جب آپ اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں علیف آگیا وہ اس کا میں کا ہی مطلب دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ انا نہ بھی یوز کریں آپ حالی سمپل یہ بھی کہہ دیں کہ اسکنو فی شکہ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اس میں پھر آپ کو لیدہ آنا لگانے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے بے شک نہ بھی لگائیں جی فیسل اچھا آپ اگر کہیں کہ میرے جن سے گھر کا نمبر نو ہے سوری پانچ ہے پانچ ہی کر لیں آپ انہیں پانچ بنائے بے ریپیٹ کیجئے گا سوری سامن ہے رقم مطلب نمبر ہو گیا نا ہاں جی رقم نمبر ہے اب اچھا آپ ایک گل دیکھیں میں سان کرتا ہوں اب میں نے کہا ہے کہ میرے گھر کا نمبر پانچ ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے گھر کا نمبر صرف اس کا آپ دیکھیں کیا بنے گا میرے گھر کا نمبر بیت ہوتا ہے بیتل رکم رکم پہلے آئے گا رکم پہلے آئے گا بیتی بیتی یعنی میرے گھر کا نمبر بیتی خمس ہاں جی یہ دیکھیں رکم پہلے بیتی خمس یہ میرے گھر کا نمبر پانچ ہے اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے جیسے ہم اردو میں اگر بات کرتے ہیں جیسے اس چیز کے اپنے طرف نسبت کرتے ہیں تو ہم جس کی طرف اس کی نسبت ہے وہ چیز پہلے بولتے ہیں اور جو چیز ہم اس کی طرف جس چیز کی نسبت کر رہے ہیں نا وہ بعد میں بولتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میرا گھر ٹھیک ہے چلیں اس میں تو عربی میں سمپل زمیر لگی لیکن جیسے یہ ہی تھا میرے گھر کا نمبر لیکن عربی میں ہم کیا کریں گے اب میرا گھر وہ چیز ہے جس کی طرف ہم نے کسی چیز کی نسبت کیا اور رقم یعنی وہ جو نمبر ہے اس کی ہم نسبت کر رہے ہیں تو ہم جس چیز کی نسبت کر رہے ہیں اس کو شروع میں لائیں گے پہلے لائیں گے یعنی ہم نے نسبت یہاں کس کی کیا ہے نمبر کی تو ہم کیا کہیں گے رقمو بیتی نہ کہ یہ کہیں گے کہ بیتی رقمو نمبر ایک نمبر دو اسی طرح آپ یہ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں میرے گھر کا دروازہ اب دروازے کو کیا کہتا ہے باب تو اردو میں تو ہم سمپل کہہ رہتے ہیں کہ میرے گھر کا دروازہ اب عربی میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دروازے کی جو نسبت ہے وہ اپنے گھر کی طرف کر رہے ہیں تو ہم دروازہ پہلے بولیں گے اپنا گھر بار میں بولیں گے پھر ہوگا بابو بیتی ٹھیک ہے سمجھ آگے اچھا اب اس میں حاشر آپ اگر کہیں کہ میں جو انسا ہے اب مسجد کہہ لیں میں مسجد کے محلے میں رہتا ہوں ماشاء اللہ اور اگر آپ یہ کہیں اب یہ ریکھیں اس میں اس نے کیا کہا ہے کہ وہ رہتا ہے اگر آپ نے کہنا ہوں کہ ہم گھر میں رہتے ہیں ایک دوبار واپس ریپیٹ کرنا جی آپ کہیں کہ ہم گھر میں رہتے ہیں اس میں دیکھیں وہی چیز جیسے آپ کا جب ہم نے نس کنو لگایا ہے یعنی یہ جو یا اس کی جگہ نو لگا رہی ہے تو اس میں ہم کا مطلب آ گیا ہے اب آپ کو سیپریڈ نہ نو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سمپل نس کنو فی بھائی دن بھی کہیں گے اس کا اٹومیٹکلی وہ مطلب گئی ہے اب جیسے یہ المطار ہے تو آپ نے یوں نام اچھا جی سرگوبی زب اچھا آگے تھے اچھا اب المطار ہے ٹھیک ہے مطار کس کو کہتا ہے جی ائرپورٹ کو تو اشر اگر آپ اس کو بنائیں کہ میں ائرپورٹ کے قریب رہتا ہوں قریب کو ابھی میں بھی قریب ہی کہتے ہیں آپ نے کہنا ہے میں ائرپورٹ کے قریب رہتا ہوں آپ کی آواز صحیح نہیں آتی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بنانا ہے کہ میں ائرپورٹ قریب رہتا ہوں اور جب آپ اس کنو بولیں گے تو پھر آنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ اس کنو ہی کہیں گے میری واضح جاری ہے جی ہاں آ رہی آ رہی ہے اس کنو حیل مطار اچھا اب آپ نے جب کہنا ہے حیل مطار تو اس کا مطلب ہے میں ائرپورٹ کے ایڑیا میں رہتا ہوں اس علاقے میں رہتا ہوں اور وہ آپ نے جملہ بلکل سیب نہ ہے وہی ظاہر اگر آپ قریب کہیں گے تو آپ حیل کی جگہ قریب کہہ دیں گے صحیح اب جامعہ ہے تو اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ اس میں ہم نے جو مزید لفظ پڑھیں چونکہ اس ہی میں سے ہی لے کے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ کہیں کہ میرے جامعہ کا نمبر نو ہے جامعہ کا نمبر نو ہے رکن جامعہ ہم سے تیس نو کو کہتے ہیں تیس نو اچھا یہ جو چیز آپ کو میں نے بتائی ہے یہ ہے اس کی آپ کو سر سمجھ آ گیا نا یعنی اس کی اگر ہم سمپل پریکٹس تھو ریکارڈ لیں تاکہ یہ چیز آپ بار بار آگیا آنی ہے لکھنے کو کہتے ہیں اچھا لکھنے کا ہم نے آگے بول دیا تھا کتبہ کا تو پڑھنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں پڑھتا ہوں اکرا نہیں اکرا جونس ہے وہ عمر میں وہ آپ کسی کو آرڈر دے رہے کہ تم پڑھو جب آپ کہیں گے میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے اکرا او اچھا اکرا او ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بیسیکلی مین جو لفظ ہے نا نیچے ہم جتنے الفاظ بناتے ہیں ان کے وزن پر بناتے ہیں یفعلو تافعلو افعلو نافعلو اب میں کے لئے کہا ہے افعلو اب اس کے وزن پر ہم لے کے آئیں گے تو بانجے گا اکرا او تو آپ اگر کہنا ہو کہ وہ عورت پڑھتی ہے تو آپ کیا کہیں گے تقرا او تقرا او ہم پڑھتے ہیں نقرا او آپ پڑھتے ہو تقرا او تقرا او تقرا او ہم پڑھتا ہے آپ کے لئے بھی تا ہی آئے گا جو تا ہے وہ شی کے لئے بھی آتا ہے اور یو کے لئے بھی آتا ہے تو وہ کیا ہوگا تقرا او تقرا او اماد آپ کرنا چاہیں گے اماد جی کیا کرنا ہے جی اچھا جیسے بیٹھنے بیٹھنے کو کہتے ہیں جالہ سا تو آپ نے اگر کہنا ہوں کہ وہ بیٹھتا ہے تسلی جالہ سا تسلی جالہ سا نہیں نہیں دیکھیں آپ نے صرف بنانے یا جلیسو یا جلیسو یا جلیسو اگر میں کہوں کہ آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے میں کیسے کہوں گا تجلیسو تجلیسو ہم بیٹھتے ہیں نجلیسو وہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھتی ہے تجلیسو 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 جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے اچھا سر آپ کی آواز نہیں آئی اچھا باقیوں کے پاس بھی میری باسک ایشو آ رہا ہے نہیں ہمارے پاس سیاری اچھا 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 دیکھیں شاہد آپ کے پاس کئی نیٹ کا ایشو نہ ہو آپ کی ویڈیو بھی آن ہوگی آپ اس کو بھی آف کر رہیں اس سے بھی اکثر بھی ویک سگمن ہو تو زیادہ ایشو بنتا ہے اچھا جی اب جن سے آپ جملہ بنائیں جی فیصل بھائی آپ بنائیں کہ میں لکھتا ہوں اور وہ لکھتی ہے میں لکھتا ہوں لکھنے کو کہتے ہیں اپنے کتابہ سے بنانا ہے کتابہ سے میں لکھتا ہوں اکتابو اکتابو اور وہ لکھتی ہے اکتابو اکتابو ٹھیک اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ اپنے گھر کا یعنی ہم ایک عورت کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے گھر کا نمبر لکھتی ہے وہ اپنے گھر کا نمبر لکھتی ہے رقم 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 البائیت رقم البائیت تکتابو اچھا سب سے پہلے آپ جو چیز وہ کام کر رہا ہے نا جو فیل ہے جو وہ کام کر رہا ہے وہ سب سے پہلے لے کہیں گے تکتابو 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 رقم البائیتو ہاں ہاں جی بالکل ٹھیک اور اچھا ایک ایک جملہ صاحب کر لیں ٹائم ہتم ہونے والا عبدالحنان آپ بنا لیں اس میں سے ہی اچھا وہ اپنے علاقے کا نمبر لکھتا ہے یکتبو رقم ہی یوہو ہی یوہو زبردست ماشاءاللہ زبردست جی اماد جی اب آپ بنا لیں اس سے جامعہ سے کہ وہ اپنے جامعہ کے یہ کیا ہوگی اچھا وہ اپنے جامعہ کا نمبر لکھتا ہے اچھا جامعہ میں یونیورسٹی میں نے بولنا تھا آپ یہ کہلیں کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا نمبر لکھتا ہے سر جی مجھے یہ نہیں آتا کہ مجھے بھی صرف دو دن ہوئے کوئی شونے آپ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ لکھتا ہے اس کی کیا بنے گی وہ لکھتا ہے ہوتا ہے کہ یکتوبو یکتوبو کتابہ لکھنا اور یف علو کے جب وزن پہ لیں گے وہ بنجے گئے یاکتوبو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہہ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا نمبر لکھتا ہے اب سب سے پہلے ہم نے لے کے آنا ہے وہ کام جو وہ کر رہے وہ کیا کر رہے لکھ رہے تو اس کے لیے ہم لے یاکتوبو اب وہ کیا لکھ رہے اپارٹمنٹ کا نمبر تو جس اب جو جس چیز کی ہم نسبت کر رہے ہیں یعنی اس کو ابھی مراف لے کر ہم اس کو آپ لے کے ہیں پہلے اور جس چیز کی طرف ہے وہ بعد میں یعنی نمبر کی اپارٹمنٹ کی طرف یعنی نمبر کا اپارٹمنٹ نہیں لکھ رہے بلکہ اپارٹمنٹ کا نمبر لکھ رہے ہیں تو نمبر ہم پہلے لے کے آنگے اپارٹمنٹ بعد میں توپ سے پہلے ہم نے لکھ لیا یاکتوبو کہ وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھتا ہے تو اب آگے آپ نے بنانا ہے کہ اپارٹمنٹ کا نمبر کہ کسی بنے گا اچھا چل میں بتاک یہ ریکھیں بڑا ایزی ہے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں اور اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں شکا جا ہو جائے گا رکمو شکا لیکن جب آپ نے کہا کہ اس اپارٹمنٹ تو وہ بنجھے گا رکمو شکا تو ہو یعنی اس تا کے بعد ہم خوز امیر لگا دیں گے اور یہی اگر لکھنا ہوتا کہ میں اپنے اپارٹمنٹ کا نمبر لکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں وہ لے کیا ہوں گا میں کیا کر رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا اکتوبو کیا لکھ رہا ہوں رکمو کس چیز کا اپنے اپارٹمنٹ کا شک کا تھی اکتوبو رکمو شک کا تھی یعنی اسی طرح مثال طور پر اگر میں نے کہنا ہوں کہ میں اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہوں ٹھیک ہے کھولنے کو کہتے ہیں فاتحہ تو اس سے کیا بنگی افتہو سب سے پہلے وہ میں لفظ لے کے وہ کام لے کے ہوں جو کام میں کر رہا ہوں افتہو میں کیا کھول رہا ہوں گھر کا دروازہ دروازہ کھول رہا ہوں وہ چیز جس پر کام کر رہا ہوں وہ میں لے ہوں افتہو بابا کس چیز کا گھر کا افتہو بابل بیٹی یعنی بیٹ تھا تو آگے یازمیلگاری بیٹی لیکن اس میں آپ نے بالکل بھی جو انسا ہے پرشان ہے یہ انشاءاللہ ہم ڈیلی اس پہ پریکٹس کریں گے تو یہ وہ جو کہتے ہیں پریکٹس میں پرفیکٹ تو اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ کافی بہتر ہو جائے گا ابنہو کا تو مطلب ہے اس کا بیٹا ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور اس کے ساتھ جو انسا ہے ہم نے ضمیر لگا دی کہ اس کا بیٹا اور انہو کیا اللہ کہ وہ بے شک وہ بے شک وہ بے شک وہ ہو جائے گا ہوتا ہے ویسے اب اس کا سمپل کی ہوتا ہے یعنی آپ کسی کے آنسان کہہ رہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے لیکن کیونکہ بلکل بے شک کے لیے تو بھر وہ آپ کا یعنی قادر والی طرف چلا جاتا ہے تحقیق یہ ایسا ہے لیکن آپ قرآن میں ہے نا قرآن میں قرآن میں لکھا آتا ہے نا انہو 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 یہ بہت بہت چیز ہے آپ قرآن پانک میں جو تلاوت کرتے ہیں جو تھوڑ جائے چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں آپ اس کو اس میں implement کر کے دیکھیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اب مسال کے طور پر یہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یہ اچھا پیچھے تھا یہ ہے اب یہ اسکنو ہے تسکنو ہے ٹھیک ہے یا یہ سلی تھا تو سلی اب یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی ہے کہ جب بھی ہم present کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ملتا جلتا جب بھی لفظ کوئی آئے گا آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے آپ اس پر گول کریں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کسی مذکر کی ہو رہی ہے مونس کی ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے اس کی ہز ہے ہر ہے کیا ہے تو اس طرح آپ کے وہ ذہن میں وہ چیزیں انشاءاللہ مزید بیٹھتے جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم منڈے کو آگے کنٹینیو کریں گے ازاکم اللہ خیر سبحانک اللہ ہم وابی ہم نکانشل واللہ الہ الہ الان تا نستاکفرک وانتو بلیک ازاکم اللہ خیر سلام علیکم آپ